موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کسام بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کاملہ اچھی چیز امام آج ہم سب ایک ایسے ٹاپک کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے جس چیز کو لوگ بولتے ہیں برا ہے لیکن اسلام نے بتایا نہیں یہ اچھی چیز ہے لوگ کہتے ہیں نہیں اچھی چیز نہیں لیکن اسلام نے کہا نہیں یہ اچھی چیز ہے اور وہ ٹاپک ہے اخلاق کے تعلق سے ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک ہے حیا ہاں ہاں یہ کیا مطلب ہے آپ نے اسے کون بتا سکتا ہے ہیا ہاں ہیا مالو ہے سنا آپ نے اپنے Urdu زبان میں Urdu زبان میں بھی ہے یہ لبس ہیا کا مطلب ہے شاینس 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 تو شرما نمال ہے لوگ اس سے اچھا بلتے ہیں یا برا بلتے ہیں شرما بتے ہیں تو اچھا بلتے ہیں جیسے کہ اچھی چیز ہیں یا ایسے کہتے ہیں جیسے کہ بری چیز ہیں میں لوگ بلتے ہیں بری چیز نہیں تو یہ بہت شرما تی Gal muita ہے آپ نے سننا ہے نہیں یہ بہت شرما تاد تو حقیقت میں شرما obtained یہ چیز ہے یا بری چیز ہے ہم آج دیکھیں گے سب سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے مطلب حیاء اسلام کا تو حصہ ہے ہی اتنا اہم حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حیاء کیا چیز ہے ایمان کا حصہ ہے مطلب ہمارے پاس ایمان ہے تو ہمارے پاس حیاء ہونی چاہیے اور اگر حیاء کسی کے پاس ہے شرمانہ تو اس کے پاس ایمان کا ایک اہم حصہ ہے الحمدللہ تو میرے پیارے بچوں حیاء کا مطلب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے وہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھیں گے حیاء جو لفظ ہے اور ایک اور لفظ ہے حیات حیات کا مطلب کیا معلوم ہے حیات 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 کا مطلب ہے زندگی حیات بلتے ہیں آبی حیات مطلب یہ ایک ایسا پانی ہے جو پی کر دی ہمیشہ زندہ رہے گا لوگ بلتے ہیں لیکن حیات حیات کا مطلب کیا ہے زندگی حیاء کا مطلب کیا ہے حیاء کا مطلب ہے شرمانہ لیکن دونوں سیم روٹ سے آتے ہیں عربی روٹ علماء اس بارے میں بتاتے ہیں scholars یہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے زندگی جسم کی زندگی ہوتی ہے ایسے ایک ہوتی ہے ایک دل کی زندگی ہوتی ہے یہ شرمانہ کا مطلب کیا ہے اس کے اندر تین لیول ہوتے ہیں تین لیول سب سے کم درجے کا حیاء یہ ہے کہ کوئی لوگوں کے سامنے شرمائے مثال کے طور پر آپ دیکھوں گے کہ کوئی شخص کچھرا پھکنے جا رہا ہے لیکن کچھرا پھکنے سے پہلے دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور پھر پھکتا ہے یا کوئی کچھ لوگ ہوتا ہے پان کھاتے ہیں پان کھانا بہت بری بات کیونکہ تب باپو اگر آئی یہ سب چیزوں سے کینسر ہوتا ہے یہ بری چیز ہے پان کھاتے ہیں پھر موہے ان کے سپٹ ہوتی ہیں اور وہ کئی پر سپٹ کرنا ہے تو دیکھتے کوئی دیکھ رہا نہیں ہے پھر جا کے کئی پر سپٹ کرتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ یا پھر ماند لوگ کے کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو مستی کرنی ہے اور جب امی اببہ نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے تو پھر وہ بچے الگ ہی بچے ہو جاتے ہیں دیکھائے آپ نے تو مجھے آپ سب کیا یہ بتاؤ سکتے ہو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے الگ ہوتے ہیں اور جب کوئی دیکھ رہا تو الگ ہوتے ہیں اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو الگ ہوتے ہیں یہ کیا ہے ہیا ہیا شرمات 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 ہے کہ میں کسی کے سامنے کچھ رہا پھیکوں گا تو کوئی دیکھ کے کیا سوچے گا یا مان لوگ جیسے کہ کوئی بڑے ہیں بڑوں کے سامنے میں اگر مستی کروں گا تو بڑے میرے بارے میں کیا سوچیں گے ہے نا تو شرماتے ہیں نا تھوڑا تو اسی وجہ سے نہیں کرتے ہیں کریکٹ ہے کہ نہیں تو ایسا جو ہوتا ہے یہ لوگوں سے حیاء کرنا ہے یہ سب سے کم درجہ ہے کہ کوئی لوگوں کے سامنے حیاء کرے حالانکہ یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے کیوں معلوم ہے کیونکہ ایک انسان کو کم سے کم وہ گناہوں سے روک رہا ہے یہ لیکن کم درجہ ہے اسے اوپر کے درجے ہیں ہمیں وہاں تک جانا چاہیے لیکن یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ کم سے کم ایک انسان شرم کر رہا ہے اور شرم کی وجہ سے کتنے سارے گناہوں سے بچے گا کتنے سارے گناہوں سے وہ بچے گا کیونکہ اس کو شرم آ رہی ہے اور لوگوں کے سامنے ایسے بے شرم بن کے نہیں کرے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر تم حیاء نہیں کر رہے ہو تو جو کرنا کر لو مطلب حیاء نہیں ہے لوگوں کے سامنے جا کے کچھ بھی گناہ کا کام کر لے گا لیکن اگر اس میں حیاء ہے تو وہ حیاء اسے روکتی ہے مت کرو کیا چیز روکتی ہے وہ جو حیاء ہے شرم ہے کہ انسان میں وہ کیا کرتی ہے اسے روکتی ہے مت کرو تو یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے جو چیز روک رہی ہے وہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے اچھی چیز ہے اسے روک رہی ہے لیکن ہمارے اندہ حیاء اسے اوپر کے لیبل کی بھی ہونی چاہیے لیکن سب سے کم درجہ کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم حیاء کریں شرم کریں تو یہ اچھی چیز ہے اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ آدمی خود سے شرم کریں مطلب کیسا کہ اگر آپ کچھ غلط کروں گے تو آپ کے اندر کوئی ایک آواز ہوتی جو کہہ گی ارے تم نے غلط کی ارے تم نے غلط کی پتہ ہے آپ کو نفس اللوامہ مطلب ملامت کرنے والا نفس جو کہتے ہیں یوسف یہ نہیں کرو سفیان ایسے مت کرو تو وہ جو اندر ملامت کرنے والا نفس ہے مطلب کر لیے تو ارے ایسا نہیں کرنا چاہیا تھا تو میرے بچوں یہ کیا ہے یہ ایک خود سے حیاء کرنا کہ ایک انسان کوئی گناہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے میں کچھرہ عرصے میں پھیک سکتا ہوں کوئی نہیں دکھ رہا ہے لیکن میں پھیکوں گا تو مجھے خود اچھا نہیں لگے گا کہ کل جا کے گٹر بلوک ہو جاتے ہیں معلوم ہے پانی فلڈ کیوں ہوتا ہے کیونکہ بہت سا لوگ کچھرہ نالے میں پھیکتے ہیں وہ نالہ جیم ہو جاتا ہے جیم کی وجہ سے فلڈنگ ہوتی ہے فلڈنگ کی وجہ سے کوئی انسان ڈوب جاتا ہے کسی کو بیماری ہو جاتی ہے کسی کے گھر میں پانی گز جاتا ہے کیونکہ لوگ کچھرہ پھیک رہے ہیں ہوا تو آپ اسے شرم آ رہی ہیں میں نہیں کروں گا کیونکہ مجھے خود ہی اچھا نہیں لگے گا اسی طرح کوئی نہیں دکھ رہا ہے لیکن اس کی کوئی چیز ہے مطلب مان لو کہ سفیان کی پینسل ہے یہ وائٹ والی بول چی لگ رہی یوسف کو اور یوسف کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن آپ کیا اس کی پینسل لے لوں گے سفیان کی کیونکہ نہیں لوں گے کیونکہ آپ کے اندر ہی خیا ہوگی اور خیا کے علاوہ گناہوں سے روکنے والے ایک اور چیز ہے تقوہ تقوہ پرہیزگاری اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے لیکن خیا کیا ہے کہ ایک انسان میں ایک شرم ہوتی ہے جو انسان کو کہتی ہے نہیں کرو ایسا سفیان ایسا مت کرو اس کی پینسل مت لو یا اب آئینہ کہری بشرا کی کوئی چیز ہے اس کی کوئی چیز ہے مثال دو ربا کوئی بھی چیز ہے آپ کا شاپنر ہے یا ان کا ایریزر پڑا ہے اور آپ اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں پھر آپ لوں گے کیوں کوئی چیز آپ کو روک رہی ہے اچھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب ہی ہے ایسے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب ہی لیں گے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو لے سکتے ہیں تو میرے بچوں یہاں پہ ایک اور چیز ہے اپنے آپ سے حیاء کرنا شرم کرنا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء اللہ یاتی اللہ بھی خیر حیاء سے نہیں آتا سوائے خیر کے حیاء سے نہیں آتا سوائے خیر اچھی چیزی آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے بچے جو کلز آف اسلام دیکھ رہے ہیں اور آپ سب بچے اور بلکہ سارے بچوں کو اپنے اندر کوشش کرنا چاہیے کہ کیا رکھیں حیاء شرم وہ شرم ہونی چاہیے تو ہم نے دو لیولز دیکھیں سب سے کم لیول کیا ہے حیاء دوسروں سے شرم کرنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو میں ایریزر نہیں لوں گا کوئی دیکھ لے گا مجھے لیتے ہوئے کہ میں بشرا کا ایریزر میں نے لے لیا کوئی دیکھ لگا تو کیسا لگے گا کہ انکل اتنے بڑے انکل ہو بشرا کی ایریزر کو بار ہے تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے بری بات ہے اور کوئی دیکھ لے گا تو کیا بلے گا تو مجھے کوئی بھی دیکھ رہا ہے تو میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو لے سکتے ہیں نہیں تو czas آپ نے حیاء کا لیول ہوتا ہے جو ایک انسان خود سے اور اس کو پرابلم نہیں بھی ہو تو یہ میری چیز تھوڑی ہے یہ تو اس کی چیز ہے نا مجھے حق تھوڑی ہے اس کے اوپر میرا حق نہیں ہے نا یہ غلط چیز ہے کہ نہیں یہ میں کسی اور کی چیز لے لوں تو اگر میں لے لوں تو پھر میرے اندر مجھے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا یہ خیا ہے ایک انسان شرم کر رہا ہے اپنے آپ سے کہ میں اپنے آپ کو کیا بتاؤں گا تو آپ کو بتائیے کہ لوگوں سے خیا کرنا چاہیے یا اپنے آپ سے حیا کرنا چاہیے دونوں سے صحیح جواب دے رہا کس سے حیا کرنا چاہیے دونوں سے لوگوں سے بھی حیا کریے اپنے آپ سے بھی حیا کریے لیکن top level حیا کا کیا ہے آپ کو بتایا خود سے حیا کرنا ایک اس سے اوپر کا بھی level ہے اور وہ ہے اللہ سے شرم کرنا وہ ہے حیا کرنا اللہ سے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سب چیز دیکھ رہا ہے کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے آپ کو ہر چیز دیکھ رہا ہے اندھیرے میں بھی اور کوئی نہیں ہو تبھی بھی اور پبلک میں سب لوگ ہیں تبھی بھی اور کوئی پہاڑ کے اوپر اور ٹیبل کے نیچے اور چھپ کر کریں تو ہر جگہ پہ اللہ دیکھ رہا ہے برابر سے سوچ کے جواب دو ہر جگہ ہر جگہ بلکل صحیح جواب ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اللہ سے شرم کرنا اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا کہ کوئی گناہ میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو ایک انسان کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا رہوں گا اللہ کو کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑے کیسے رہوں گا یہ کام کرنے کے بعد کوئی کام کرنے کے بعد میں اللہ کے سامنے کھڑے کیسے رہ سکتا ہوں مجھے اللہ سے شرم آئے گی کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں تو شرم آنی چاہیے حیاء اللہ سے یہ ہائیس لیول ہے مطلب حیاء کے تین لیولز ہم نے دیکھیں کون تینوں لیول بتائے گا ہاں بتاؤ حیاء سب سے پہلے لوگوں سے حیاء سب سے پہلے یا سب سے کم درجہ سب سے کم درجہ لوگوں سے حیاء پھر اپنے آپ سے حیاء پھر اللہ سے حیاء اور آپ دنوں میں سے کوئی بتائیے سب سے نیچے والا دوسروں سے حیاء لوگوں سے اور اس سے اوپر والا خود سے حیاء اور سب سے اوپر والا اللہ سے حیاء تو حیاء کرنا شرم کرنا یہ اچھی چیز ہے مصند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا كَانَ الْفُحُشُ بِشَيِّنِ إِلَّا شَانَهُ کوئی چیز میں اگر بے حیائی ہے بے حیائی یعنی بے حیائی ڈرٹی چیز اگر انسان میں حیاء نہیں ہے کوئی چیز میں اگر بے حیائی ہے وہ چیز اگلی ہو جاتی ہے گندی ہو جاتی ہے اور کسی چیز میں اگر حیاء آ جائے شرم آ جائے تو وہ چیز اور بیوٹفل ہو جاتی ہے کسی چیز میں شرم آ جائے تو اور بیوٹفل ہو جاتی ہے کوئی چیز میں بے حیائی آ جائے تو گندی ہو جاتی ہے ہاں آج کے سامنے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بے حیائی عام ہے مطلب کیا ہے نا حیاء لوگ کم کرنے لگے ہیں عورتیں کم لباس مردوں میں بھی لوگ خیال نہیں رکھ رہے ہیں گناہ کے کام کرتے ہیں اور ان کو حیاء نہیں محسوس ہوتی ہے ایسا ہو رہا ہے لیکن یہ کیا اسلام سے دور چیز ہے تو بچوں آپ مین سوال کا جواب دو کہ ہمارے اندر حیاء ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے اچھا دیکھئے حیاء ہے دو ٹائپ کی ایک ہے وہ جو پہلے سے ہے جتنی ہے ایک وہ ہے جو آپ کو اپنے اندر لانا ہے کوئی کسی کسی کے اندر پہلے سے حیاء ہوتی ہے جیسے مان لوگ مثال کے طور پر کوئی کوئی ہوتا ہے پہلے سے سٹرونگ ہوتا ہے پھر وہ اور ایکسرسائز کرے تو اور سٹرونگ بنے گا تو کوئی کوئی ہوتا ہے جس کے اندر پہلے سے حیاء ہوتی ہے نیچر میں لیکن اس کے بعد اس میں اور حیاء لانی چاہیے لانی چاہیے تو آپ کے اندر پہلے سے تھوڑی حیاء شرم ہوگی اس کو خوئیں گے نئے اس کو نکال دیں گے اپنے اندر سے نئے معلوم ہے آج کل کے معاشرے کے لوگ ہیں نا وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں حیاء ہاں غلط غلط چیزیں یہ جو گانا بجانا فلمیں یہ سب میں وہ لوگ حیاء کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے اندر سے جو شرم ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں بے شرم بنا لے لوگوں کو ہم لوگوں کو ایسا نہیں چاہی کیونکہ اگر کوئی چیز میں حیاء گئی تو شانہ وہ کیا ہو جائے گی وہ گندی ہو جائے گی بچ صورت ہو جائے گی بے شکل ہو جائے گی کوئی چیز میں حیاء آ جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے اس میں زینت آ جاتی ہے اور کوئی چیز سے اگر حیاء چلی جائے بے حیائی آ جائے شانہ بچ صورت ہو جاتی بے شکل ہو جاتی گندی ہو جاتی تو حیاء نکل گئی تو وہ چیز کیسی ہو گئی گندی ہو گئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے حیاء نکل جاتی ہے تو بیوٹیفل ہو جاتی ہے لیکن حقیقت کیا ہے وہ چیز گندی ہو جاتی ہے حیاء ہوتی ہے تو بیوٹیفل ہو جاتی ہے اور حیاء نہیں ہوتی ہے تو گندی ہو جاتی ہے بچکل ہو جاتی ہے اسی لیے سنین برماجہ میں ایک حدیث ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک خلق اخلاق ہوتا ہے ایک کیریکٹر ہوتا ہے ہر دین کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق کیریکٹر اسلام کا کیریکٹر کیا ہے شرم ہے حیاء تو میرے بچو آپ اپنے اندر یہ حیاء کو انشاءاللہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہے آلڈی تو اس کو کھونا نہیں ہے اور جتنا ہے اس کے اوپر اور لانے کی کوشش کریں گے کیسے کیسے لائیں گے بتائیے شرم کیسے شرم کریں گے کیسے کیسے لائیں گے کیا سوچ کر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے اللہ کو ہر چیز پتا ہے مجھے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اور خود کے نفس کے اندر بھی پیدا کریں کہ میرا نفس پسند ہی نہیں کرتا ہوں میں مطلب اپنے اندر یہ پسند ہوتی ہے پسند نہ پسند آپ کو کونسا کلور پسند ہے پنگ پنگ کلور پسند ہے آپ کو کونسا کلور پسند ہے گرین گرین کلور پسند ہے آپ کوئی چیز پسند ہوتی ہے تو اپنے اندر پسند پیدا کریں کہ مجھے بے ہیائی نہیں پسند ہے مجھے حیاء پسند ہے مجھے بے ہیائی نہیں پسند ہے تو اپنے اندر وہ پسند پیدا کریں کہ آپ کے اندر کی حیا آپ کو روکے گناہ اسے آپ کو روکے گناہ اسے اچھا گاڑی میں بریک ہوتا ہے بریک کیا کام کرتا ہے روکنے کام اگر گاڑی میں بریک ہی نہیں ہو تو کیا ہوگا گاڑی رکھیں گی نہیں رکھیں گی نہیں accident ہو جائے گا تو حیا ایک ایسی چیز ہے جو روکتی ایک انسان کو گناہ اسے حیا روکتی ایک انسان کو گناہ اسے تو اب مجھے یہ بتاؤ آپ اپنی حیاء کو دنیا کے لوگوں کی حیاء سے کمپیر کریں گے کہ دنیا میں لوگوں میں اتنی شرم ہے تو میرے اندر بھی اتنی نہیں ہونی چی لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں تو میں بھی گر جاؤں ایسا کریں گے کسے دیکھیں گے آپ اگر دیکھنا ہے تو کسے دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ حیاء کرتے تھے شرم کرتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ینگ لڑکی اپنی چادر میں شرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے شرمانے والے تھے مطلب کوئی ان کے سامنے کوئی بہرائی کی چیز کرے یا کوئی چیز دیکھے تو بلکل شرمائے آتے تھے پسند ہی نہیں کرتے تھے دیکھنا تو ہم اگر دیکھیں گے تو کس کے ساتھ کمپیر کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام قرآن میں کیا دیا ہے حدیث میں کیا دیا ہے لوگوں سے کمپیر کریں گے اپنے آپ کو نہیں اچھا اینیمل سے کمپیر کریں گے نہیں دیکھو اینیمل کو اللہ تعالی نے عقل دی ہے عقل سمجھ دی ہے نہیں جیسے ہم سب کو اللہ کے سامنے اپنے آمال کا جواب دینا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھو اینیمل کے اندر انہیں بھوک لگتی کھانا کھاتے ہیں کبھی کوئی اینیمل کو دیکھا ہے آپ نے کہ اس نے پورا پیسہ جمان کر کے رکھ دیا سب لوگوں کو بھوکا رکھا اور باقی پورا پیسہ خود رکھ لیا آپ نہیں دیکھو گے اینیمل کو ویسے اللہ تعالی نے شعور نہیں دیا سمجھ نہیں دی جیسے انسانوں کو دیا تو اینیمل کے اندر الگ ماملا ہے لوگ اپنے آپ کو اینیمل سے کمپیر کر رہے ہیں دوٹی اللہ تعالی نے انسان بنایا آپ دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی بلڈنگ اینیمل نے بنائی یہ سب ڈاغ لوگ نے ملکے بلڈنگ بنائی ہیں تو اینیمل کو اللہ تعالی نے الگ بنایا ان کو قیامت کے دل جواب نہیں دینا ہے ان کے عمل کا لیکن ہمارا تو حساب کتاب ہونے والا ہے ہمیں تو جواب دینا ہے اللہ تعالی کو تو آج کیا ہو گیا لوگ اپنے آپ کو اینیمل سے کمپیر کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالی نے انہیں اقل دی سمجھ دی اشرف المخلوقات بیسٹ آم دے کرییشن بنایا انسان کو اتنا بڑا مقام دیا اپنے آپ کو اینیمل سے کمپیر کرتے ہیں تو کتنی غلط بات ہے تو اب ہم ایک رویزن کریں گے انشاءاللہ جو باتیں ہوئی اس کا ایک رویزن کریں گے پھر میں آپ سب سے سوال پوچھوں گا دیکھ رہا ہے کہ آپ صحیح جواب دیں گے یا غلط جواب دیں گے رویزن میں حیاء کے تعلق سے ہم نے آپ کیا کیا سیکھا پہلے وہ بتائیے سب سے پہلے لوگوں سے حیاء کرنا تین لیول سے تین لیول سے آپ بتاؤ تینوں لیول سے پہلا last لیول ہے کہ لوگوں سے حیاء کرنا second لیول ہے کہ خود سے حیاء کرنا اور first لیول ہے کہ اللہ سے حیاء کرنا تو آپ تینوں میں سے تینوں لیول رکھیں گے تینوں چیزیں یا صرف ایک تینوں تینوں انشاءاللہ تینوں چیزیں کریے اوکے second چیز ہم نے اور کیا سکھے حیاء کے بارے میں کئی حدیثیں ہم نے سنی ہے ایک حدیث ہم نے کیا سنا کہ حیاء ایمان کا حصہ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ایمان کی ستر شاکھیں ہیں اور حیاء ایمان کی ایک شاکھ ہے ایمان کا ایک برانچ ہے ہم نے اور کونسی حدیث سنے کوئی چیز میں اگر حیاء آتی ہے تو اللہ زانہ وہ چیز زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اور کوئی چیز میں اگر بہرائی ہو تو اللہ شانہ وہ بدصورت ہو جاتی ہے اور ہم نے کیا سکھا حیاء کے تعلق سے ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے ایک کیرکٹر ہوتا ہے دین اسلام کا کیرکٹر کیا ہے حیاء ہن دیکھو ہر شخص کا بھی ایک کیرکٹر ہوتا ہے یہ شخص ہے شخص ہے شخص ہے اس یہ شخص ہے اس یہ شخص ہے حیاء اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر حیاء نہیں ہے تو کچھ بھی کرو مطلب حیاء نہیں ہوتی تو ایک انسان کچھ بھی کرے گا یہ سب دیکھنے کے بعد اب آپ سب سے کچھ questions ready first question اگر ایک شخص کسی کو دیکھ کر روک جائے تو کیا یہ شخص منافق ہے مطلب لوگوں کے لئے کر رہا ہے یا یہ ٹھیک ہے صحیح ہے غلط ہے کسی کو دیکھے اور بلے نہیں میں اس کے سامنے غلط کام نہیں کر سکتا صحیح ہے یہ چیز کو لوگ بولتے ہیں غلط ہے لیکن حقیقت میں غلط نہیں ہے میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن میری پوری امت معاف ہو سکتی ہے اللہ المجاہرین سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کو open کرتے ہیں دکھاتے لوگوں کو گناہ کہ میں دیکھوں گناہ کر رہا کیونکہ وہ گواہ بنا رہے ہیں اگر کوئی گناہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے انہیں گواہ بنا رہے ہیں وہ سب گواہ بن کے قیامت کے دنائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب لوگ معاف ہو سکتے ہیں لیکن یہ شخص معاف نہیں ہوگا کہ مجاہرہ یعنی کہ لوگوں کو اپنا گناہ دکھانے میں سے یہ ہے کہ آدمی رات میں کچھ کام کرتا ہے صبح ہوتی ہے اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے اے فلاں امیل تباری حتی کدا وکدا اے فلاں کل رات کو میں نے ایسا ایسا کیا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گناہ لوگوں کو بتانا چاہیے نہیں نہیں دیکھو بچوں گناہ کرنا چاہیے نہیں گناہ لوگوں کو بتانا چاہیے نہیں کرنا ہی نہیں چاہی اور بتانا بھی نہیں چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دوسروں سے بھی شرم آئے تو بھی اچھی چیز ہے الحمدللہ ہاں یہیں پہ نہیں رہنا چاہیے اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے سیکنڈ سوال ایمان کے کئی برانچز ہے ایمان کے کئی برانچز ہے صحیح غلط صحیح 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 اکی تھرڈ پویشن حیاء ایمان کا حصہ ہے صحیح صحیح نمبر چار اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیاء کیا کرتے تھے صحیح 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 ماشاء اللہ نمبر پانچ حیاء اور حیات حیات کا مطلب ہے لائف دونوں سیم روک سے آتے ہیں صحیح اے غلط صحیح صحیح حیات کا مطلب لائف حیاء کا مطلب شرم شرم دونوں میں کنیکشن کو ان بتا ستا ہے لائف حیات سے حیات نہیں حیات لائف سے شرم آتی ہے لائف ہے تو شرم ہے اچھا اچھا جب کنیکشن اور بھی بتائیے جیسے حیات مان لوگ کہ کوئی شخص ہے جس کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے جیسے ابھی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مہ حیات تو اس میں پوچھنے میں بھی لوگ شرماتے ہیں ہاں پوچھنے میں لوگ شرماتے ہیں کیوں شرماتے ہیں کہ اگر آپ پوچھو گے تو سب کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نہیں آیا تو یہ شرم اچھی ہے پوری ہے اچھی ہے مطلب نہیں پوچھیں گے پوچھیں گے یعنی شرمائیں گے تو نہیں پوچھیں گے اس میں پوچھیں گے تو ہم دیکھتا ہوں کہ سکولرز نے اسے ایک ایک سپشن کے طور پر بتایا کہ دینی علم سیکھنے کے اندر اگر نہیں سمجھ میں آئے تو یہاں پر شرم کر کے نہیں پوچھ رہا ہے یہ نہیں سہی یہ نہیں سہی نیک کاموں کے انتر شرم نہیں کرنا چاہیے نیک کاموں میں جیسے مثال کے طور پر کوئی شرم آ رہا ہے کہ میں نماز کیسے پڑھوں کوئی بھی نماز نہیں پڑھا میں کیسے پڑھوں تو نیک کاموں میں شرمائیں گے نہیں مثال کے طور پر بہت سارے بچے حیاء کا خیال نہیں رکھتے مطلب شرم کا خیال نہیں رکھتے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی امیوں نے بولتی رہتی ہے آپ کپڑے پہن لو ایسے مت کرو انہیں سکھانا پڑتا ہے تو میں اپنے سارے چھوٹے چھوٹے بچے جو قلض اسلام دیکھ رہے ہیں اور جو اب تک نہیں سکھانا تو انہیں سکھانا چاہتا ہوں الحیاء من الیمان حیاء ایمان کا حصہ ہے آپ سب کو اس شرم کا خیال لکھنا چاہیے تو امی بولے یا نہ بولے امی بولے یا نہ بولے خیال لکھنا چاہیے مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے جو غلط کام کر رہا ہے اور آپ اسے جا کر سوچتے ہو کہ میں اس کو بولوں مت کرو ایسا غلط ہے یہ لیکن آپ شرم آ رہے ہو کہ میں نہیں بولوں اسے تو یہ شرم اچھی بری بات ہے ایسے رکھ کی شرم بری بات ہے تو دینی علم سیکھنا ہے دینی علم سیکھنا ہے اس کے اندر شرم آ رہا نہیں ہے کوئی نیک کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے صدقہ دینا ہے کوئی غریب آدمی پیسے مانگ رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہے یہ ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس پیسے ہے لیکن اسے کوئی بھی پیسے نہیں دے رہا ہے تو آپ شرم آ رہے ہو کہ کوئی نہیں دے رہا میں کیسے دوں غلط تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے کیا کہنا چاہیے اسے دینا ہے تو دو اچھے کہ نیک کام میں پیچھے میں تو رہو نیک کام میں جلدی کرو تو یہ سب آپ سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کسی شخص کے اندر ایسی شرم کی وجہ سے لوگ پوچھتے نہیں ہیں اور اس وجہ سے سمجھتے نہیں ہیں یہاں پر بھی اگر دیکھیں تو ہماری شرم جو اللہ کے سامنے ہے وہ زیادہ بڑی ہے ہماری شرم جو اللہ کے سامنے ہے وہ زیادہ بڑی ہے اور اس چیز کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ اگر میں نیک کام نہیں کروں گا تو مجھے شرم آ رہی ہے اللہ سے میں اس کو کیا جواب دوں گا تو لوگوں سے شرم آنا اور اللہ سے شرم آنا تو یہ چیز زیادہ بڑی ہے یعنی کہ یہ بھی حیاء کا حصہ ہے حقیقت میں حیاء کا حصہ ہے کہ اگر میں مجھے نہیں سمجھ میں آیا اور میں اگر نہیں پوچھوں گا تو میں تو جاہل رہ جاؤں گا جاہل رہنا چیز بات ہے بری بات ہے بری بات ہے اگر علم نہ رہے کوئی جاہل رہ جائے تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں تو پوچھنا چاہیے اور اگر ہم جاہل رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فلا تکنن من الجاہلی ہرگز جاہلوں میں سے مد بننا تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا تو میری بچوں یہ بات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ کہ ہماری حیاء اللہ کے سامنے یہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہ سب سے ہائے درجہ ہے اور سب سے اہم درجہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حیاء کا مطلب سمجھنے کی توفیق دیں اسے حیاء کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دیں ہمیں لاتے سامنے قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوں گے اس منظر کو سوچ کر کے اللہ سے ہمیں شرم کرنے کی توفیق دیں اپنے خود کے نفس سے اپنے خود کی جان سے شرم کرنے کی توفیق دیں اور لوگوں میں بھی حیاء جو صحیح حیاء ہے اسے ہمیں اپنے اندر رکھنے کی توفیق دیں تو بچوں یہ تھا اخلاق کا ایک اہم حصہ وہ ہے حیاء میں امید کرتا ہوں اسی طرح آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے دیکھتے نہیں ہمارا پروگرام قرآن ساتھ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے نہیں ہمارا پروگرام